شروعات میں ہمیں ایک ایجنٹ اور اس کے ساتھ ہی روک کو دیکھتے ہیں جو ایک مافیا کے گیرو یعنی کی اڈے پر ڈاکہ ڈال دیتے ہیں ملپ کی وہاں پر گھس جاتے اور تین ہی منٹ میں وہاں کے مین مافیا کو مار کر موت کی نین سلا کر ندی میں پھیک دیتے ہیں اور بعد میں ان دنوں کو پتا چلتا کہ یہ تو سالہ وہ چمڑی چور یکوزا جو کی ایک جیپنیس مافیا اس کے لیے کام کرتا ہے ابھی ہمارا روک اس یکوزا تک پہنچے اسے پہلے یکوزا کے کچھ آدمی آتے ہیں اور روک کے ساتھ ہی اور اس کی فیملی کو تباہ یعنی کی مار ڈالتے ہیں روک یہ سب دیکھ کر بہوچکہ رہ گیا تھا کہ یہ تو چمڑی چور سالہ ڈبل کھوپری نکلا لیکن اسے وہاں پر ایک ثبوت ملا تھا جو ایک پیل جیسا تھا وہ اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا دوسری اور روک کے باقی کے ایجنٹس یکوزا کے کئی ساتھیوں کو مار ڈالتے ہیں یعنی کی اس کے کئی گینگ میمبروں کو مار ڈالتے ہیں ایتنا تھا کہ وہ سالہ ایسا کہہ رہا تھا کہ مجھے مار ہی ڈالو لیکن اس سیتان کے بارے میں مجھ سے کچھ بھی مت پوچھنا ریسارٹ سے روک کو کئی یکوزا کے ساتھیوں کے بارے میں پتا چلا تھا جو سالے جاپان میں بیٹھ کر پھوری دنیا میں تہلکہ مچاتے تھے یعنی کی ڈرکس کی تسکری اور ایسے کئی کنوں نے یعنی کی مڈر اور ریپ اور باقی کئی سارے غلط چلط کام دھنتے کرتے تھے اور ہمارا روک ان سب کی پنگی بجانا چاہتا تھا دوستو سین فرانسسکو میں ہمارا روک کو اس کے خبری سے پتا چلتا ہے کہ وہ سالہ یکوزا چھ مہینے میں اپنی پلاسٹک سرجری کرواتا ہے یعنی کی اپنا ہلیا اور اپنا تھوبڑے کا آکار چینج کرواتا ہے لیکن دکت کی بات یہ تھی کہ بعد میں وہ اس سرجن کو مار ڈالتا ہے بے رہنی سے تاکہ اس کا کوئی پتا نہ کر پائے ابھی روک کو پتا چل چکا تھا کہ یہ یکوزا تو سالہ بہت ہی مطلب کی لفندر آدمی اس لئے روک اگلے دن اس کے مین ساتھ ہی یعنی کی اپنے اس کے رائٹ اینڈ کو پکڑ لیتا ہے روک اس آدمی کو گھرپتار کر کے اپنے ساتھ لے جائے اسے پہلے یکوزا کے کئی آدمی ان لوگوں پر حملہ کر دیتے ہیں یعنی کی ہمارے روک پر روک ان حملہ کھوروں کو پکڑنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ حملے کھور روک کے آت نہیں آتے لیکن یکوزا کا دوسرے یعنی کی لیے لیپٹ اینڈ کا بھی روک کو کول آتا ہے اور کہتا ہے کہ سالہ تو نے اپنی ماں کا دودھ بیا ہے تو گودام نمبر سولہ میں مجھ سے ملنے کے لیے آ جانا لیکن اس ٹپری کو پتا نہیں تھا کہ سالہ تو اتنا بڑا آدمی ہے لیکن کول ٹریک ہے اس لیے روک اپنے آنکی کے دھانسوئے ایجنٹ کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے اور اسے گھرپتار کر لیتا ہے تو دوستو یہاں پر اس موڑ پر آتا ہے دھما کے دار ٹویسٹ کیونکہ یہ سالہ لیپٹ ہینڈ ہی پورا کا پورا اوریجنل یکوزا تھا جو کہ روک نے اس کی آنکھیں دیکھ کر پیچان لیا تھا کیونکہ دنیا میں کئی کوئی بھی انسان پلاسٹک سردیری کرواتا ہے تو وہ سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن اپنی آنکھیں نہیں بدلوا سکتا ہے اور یہ چیز روک نہ نوٹس کر لی تھی لیکن اس سالہ یکوزا کی پہنچ بہت ہی اوپر تک تھی اور روک کے پاس یکوزا کے خلاب کوئی ٹھو سبوت نہیں تھا اس لیے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی یکوزا کو چھوڑ دینا پڑتا ہے ابھی اگلے دن دوستو یکوزا نے اپنی دشمنی گینگ کو ساپ کر دیا تھا یعنی کہ سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا کیونکہ وہ سالے یکوزا کے راستے میں آ رہے تھے اور یہ ساری بات روک کو بھی اچھی طرح سے پتا تھی لیکن وہی بات یعنی کہ سبوت نہ ہونے کی وجہ سے روک اسے پکڑ نہیں پاتا اور اپنا ایک پلین بناتا ہے کہ اس سالے یکوزا کو تو میں سبوت کے ساتھ گرپتار کروں گا اور سبوت نہیں ملا تو میں اسے مار ڈالوں گا روک اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ اس چمڑی چور کو پکڑنے کے لیے ہمیں اپنے کئی ساتھی لوگوں کو اس پر نظر رکھنے کے لیے بھیجنا ہوگا لیکن یکوزا سالہ باپ کا بھی باپ تھا اس لیے اس کے سوٹر ان لوگوں پر نظر بنائے ہوئے تھے اور یہ سالے روک اور اس کے آدمی کچھ گلت کام کرے اس سے پہلے وہ جالک گولی باری دھونوں پھلون چالو کر دیتے ہیں یعنی کہ شروع کر دیتے ہیں اور کئی آدمیوں اور ماسوم لوگوں کی بھی ان سب میں جان چلی جاتی ہے یہ سفرہ تفری کے بھیج روک دیکھتا ہے کہ سالہ یکوزا وہاں سے بھاگنے کی پھرات میں ہے اس لیے روک اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن اس لفنٹری یکوزا کے پاس ایک اوریدنل اور بہترین کار تھی اس لیے وہ وہاں سے بھاگنے میں سفل ہو جاتا ہے اور روک ایسے ہی یہاں پر چلگولی مچاتے ہوئے واپس آ جاتا ہے ابھی روک کے خبری کے پاس وہ سرجن مل چکا تھا بند دماغ مجھے مار ڈالے گا روک اسے وہی تصویر دکھاتے اور کہتا ہے کہ سالہ یہی یکوزا ہے نا کیونکہ روک کو بھی اچھے سے پتا نہیں تھا کہ یہ یکوزا ہی ہے یا کوئی اس کا ڈبلیگیٹ لیکن وہاں سے وہ شیور ہو جاتا ہے کیونکہ سرجن اپنے آپ میں قبول کر لیتا ہے کہ یہی یکوزا ہے کیونکہ میں نے ہی اس چمڑی جور کی ٹریٹمنٹ کی تھی دوسری اور دوستو یکوزا کی بھی پینٹ گلی ہو چکی تھی کیونکہ وہ سالہ بھی اب روک سے ڈرنے لگا تھا اسے پتا تھا کہ وہ ٹکلا کبھی بھی مجھ پر ٹپک پڑتا ہے اس لیے یکوزا اپنے بھروسے من ساتھیوں کو بھی مارنے لگا تھا کیونکہ وہ کوئی بھی سورہ رکھنا نہیں چاہتا تھا کہ وہ کہاں پر ہے اور کوئی بھی اس کی لوکیسن نہ ڈونڈ پائی اس کے لیے یکوزا نے اپنے بیوی اور ایک چھوٹے سے معصوم سے بیٹے کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا تھا روک ایک آدمی سے ملتا ہے جو کہ ایک ائرلائن کا مالک تھا کیونکہ روک کو پتا تھا کہ یہ سالہ یکوزا کے ساتھ کچھ کنیکشن ہے جس کی وجہ سے یہ بھکاری ابھی بڑی سی ائرلائن کا مالک بن کر بیٹھا ہے لیکن وہ سالہ وہاں پر پھر جاتا ہے یعنی کہہ دیتا کہ میں اس سالے کو نہیں جانتا اگلے ہی دن وہ ائرلائن کا مالک یکوزا سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ایک ٹکلا تمہارے پیچھے بڑا ہس لے تمہیں اس دیر سوڑ کر بھاگ جانا چاہیے کیونکہ اگر تو یہاں رہا تو وہ تیرے ساتھ میری بھی پونگی بجا دے گا لیکن ائرلائن کے دماغ کی خوپڑی سٹک جاتی ہے اور وہ یکوزا کو اپنے آدمیوں کے ساتھ بندی بنا لیتا ہے کیونکہ اسے اپنی دولت سورت پیاری تھی اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ یکوزا کے قارن وہ کوئی ایسی ویسی جیل کے معاملوں میں پڑ جائی لیکن موقع دیکھ کر یکوزا اس ائرلائن کے مالک کے سارے ساتھیوں کو موت کے گھاٹ اتر دیتا ہے اور اس بیلڈنگ میں ایک بڑا سا بوم بلاسٹ کر دیتا ہے اس کے چلتے وہاں پر موجود سارے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے لیکن ائرلائن کے مالک کے لگ اچھے تھے اس لئے وہ کسی طرح سے بچ جاتا ہے لیکن یکوزا اپنی چھانگ کر کے ایک تلوار نکالتا ہے اور وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے کیونکہ ائرلائن کے مالک نے یکوزا کے کئی فیملی میمبرز کو مار ڈالا تھا کیونکہ اسے پیسوں کی بڑی تھی اپنے رشتوں یا سبن اور رشتے ناتوں کی نہیں بڑی تھی اس کی جلن میں یکوزا اسے بھی موت کے گھاٹ اتر دیتا ہے اور دوستو یکوزا کی قرورتہ کا انداز ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کیونکہ اس نے ائرلائن کی ایک ہی ایک لوتی بیٹی تھی اسے ایک پارسل بھیجا تھا جس کے اندر اس کے باپ کا یعنی کی ائرلائن کے مالک کا سر تھا اور اس میں لکھا تھا کہ تم ایک نئی زندگی بچی شروع کر دو کیونکہ اب تمہارے پاپا کی دولت صرف اور صرف تمہاری ہے دوسری اور روگ یکوزا کے بھائی تک پہنچ گیا تھا اور اسے بات چیت کر رہا تھا کہ یہ سالہ ایسا سر پھیرا کیوں ہے تب ہی اس کا بھائی بھی بتاتا ہے کہ بچپن میں اور جوانی میں اس کے ساتھ تو تیانی کی دھیر سارے لوگوں نے کچھ غلط سلط کام کیے ہے اس لئے وہ اس خنکھرابے والے راستے پر نکل چکا ہے اور دوسری اور دوستو یکوزا اس دیش چھوڑ کر نکل چکا تھا اور دوستو اسی کے ساتھ مووی کے اس پارٹ کی یہاں پر اینڈنگ ہو جاتی ہے اگلے پارٹ میں ہم دیکھیں گے روک یکوزا کو پکڑ پاتا ہے یا نہیں پکڑ پاتا موسیقی